کیا ادھار یا مکتی یا سالویشن پانے کے لیے بابتسمہ لینا جروری ہے؟ یہ ایک بہت بہت مہتوپون سوال ہے اور بہت دھیان سے سنیے گا پویتر بائبل کے انصار ادھار پانے کے لیے بابتسمہ کی آوے شکتہ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابتسمہ ایک ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ آئیے ہم پویتر وچنوں میں اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں پریڈتوں کے کام ادھے پندرہ اور رومیو ادھے چار اس بات کو سپسٹ کرتے ہیں کہ ادھار مکتی پانے کے لیے کوئی باہری کریا جروری نہیں ہے ہمارا ادھار پرمیشر کے انوگرہ سے پربی یشو پر وشواش کرنے کے دوارہ ہوا ہے آپ یہ سارے وچن خود پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاوز کر کے میں آپ کے لیے کچھ وچن پڑھنا چاہوں گا رومیو ادھے تین وچن بائیس اور چوبیس یہاں پر لکھا ہے ارثات پرمیشر کی دھار مکتہ جو یشو مسیح پر وشواش کرنے سے سب وشواش کرنے والوں کے لیے ہے وچن چوبیس پرنتو اس کے انوگرہ سے اس شٹکارے کے دوارہ جو مسیح یشو میں ہے سیت میت مطلب فریلی دھرمی ٹھہرائے جاتے ہیں ایفیسیوں ادھے دو وچن آٹھ اور ناؤ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وشواش کے دوارہ انوگرہ ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے کیسے وشواش کے دوارہ انوگرہ سے اور یہ تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیشر کا وردان ہے وچن ناؤ اور نہ ہی کرموں کے کارن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گھمنڈ کرے پھر ہم آگے پڑھیں گے فلیپیوں ادھے تین وچن ناؤ میں یہاں پر لکھا ہے اور اس میں پایا جاؤں نہ کی اپنی اس دھار مکتہ کے ساتھ جو ویہ وسطہ سے ہے ورن اس دھار مکتہ کے ساتھ جو مسیح پر وشواش کرنے کے کارن ہے اور پرمیشر کی اور سے وشواش کرنے پر ملتی ہے اب اگر ادھار پانے کے لیے بابتسمہ بھی جروری ہوتا تو جہاں کہیں بھی یشو مسیح کا سستما چار سنایا گیا تو بابتسمہ کے اوپر بھی جرور جور دیا جاتا سنت پاولوس جب سستما چار کو پیش کرتا ہے تو وہ بابتسمہ کو سستما چار کا ایک حصہ نہیں بناتا ہے ہم پڑھیں گے پہلا کرنٹیو ادھے پندرہ وچن ایک سے لے کر چار پاولوس اس وچن میں ایک کمپلیٹ سمری دے رہا ہے اس سستما چار کی جس کا اس نے پرچار کیا تھا پاولوس لکھتے ہیں ہے بھائیو میں تمہیں وہی سستما چار بتاتا ہوں جو پہلے سنا چکا ہوں جسے تم نے انگیکار بھی کیا تھا اور جس میں تم ستھر بھی ہو بچن دو اسی کے دوارہ تمہارا ادھار بھی ہوتا ہے یدی تم اس سستما چار کو جو میں نے تمہیں سنایا تھا سمنڈ رکھتے ہو نہیں تو تمہارا وشواش کرنا ویرث ہوا اس کارن اس کارن میں نے سب سے پہلے تمہیں وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ پویتر شاشتر کے وچن کے انصار عشو مسیح ہمارے پاپوں کے لیے مر گیا اور گاڑا گیا اور پویتر شاشتر کے انصار تیسرے دن جی بھی اٹھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سستما چار کی پریزنٹیشن میں سنت پاولوس نے بابتسمہ کا جکر بھی نہیں کیا پہلا کرنٹیوں ادھائے ایک وچن سترہ میں سنت پاولوس پھر کہتے ہیں کیونکہ مسیح نے مجھے بابتسمہ دینے کو نہیں مسیح نے مجھے بابتسمہ دینے کو نہیں ورن سستما چار سنانے کو بھیجا ہے اور ایسا کہتے ہوئے سنت پاولوس یہ بتا رہے ہیں کہ بابتسمہ سستما چار کا ہی ایک حصہ نہیں ہے ورن سستما چار کو میں بابتسمہ سے الگ کر رہے ہیں اور اگر اگر بابتسمہ بھی سستما چار کا ایک حصہ ہوتا اور ادھار پانے کے لیے ایک جروری ریکوائرمنٹ ہوتی تو پھر سنت پولوس کی سیو کا کس کام کی رہی اس نے سوسمہ چار کا پرچار تو کیا لیکن بابتسمہ نہیں دیا اور اس حساب سے تو پھر کسی کا ادھار بھی نہیں ہوا بائبل میں ہم کش ادھارنے دیکھتے ہیں لوکا ادھائے سات وچن سینتیس اور پچاس تک ہمیں ایک گناہگار عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں جس نے اپنے آنسوں کے ساتھ پربی یوشو کے پیر دھوئے تھے پھرمتی ادھائے نو وچن دو میں ہم ایک جھولے کے مارے ہوئے ویکتی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ایک ٹیکس کلیکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہم ایک چور یا ڈاکو کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کو پربیشو مسیح کے ساتھ سلیب پر چڑھایا گیا تھا ان سب لوگوں کے پاپ شما کیے گئے اور وہ چنگی لینے والا جیسے ہم ٹیکس کلیکٹر کہتے ہیں اس کے بارے میں لکھایا ہے کہ وہ دھرمی ٹہر آیا گیا کیسے وشواش کر کے پسچا تاپ کرنے کے دوران ان لوگوں نے بابتسمہ نہیں لیا تھا اس بات کو دھیان میں رکھیں تو بابتسمہ ہمارے ادھار کا سالویشن کا کارن نہیں ہے ورن بابتسمہ ادھار کے بعد آتا ہے جب ہم نے پسچا تاپ کر کے جب ہم نے پسچا تاپ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پربیشو پر وشواش کر لیا ہے اور اسے اپنا ادھار کرتا مان لیا ہے بابتسمہ لے کر بہت سے لوگ اس دلیوزن میں ہیں کہ اب ہم نے بابتسمہ لے لیا ہے مطلب کہ اب ہم پرمیشر کے راجے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جگہ پا ہی لیں گے اور ایسی سوچ رکھنے والے کمراہ ہیں اور ان کا انتویناش ہے ان کے جیون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے پاپ سے مڑنے کی کوئی اچھا نہیں ہے ان کے اندر اور نہ ہی نئی سرشٹی بنے گی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہاں پرمیشر کے یہاں دھرمی نہیں ٹھہرے ہیں اور پربیشو سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے انہوں نے بابتسمہ کو بس ایک سورگ کی ٹکٹ سمجھا ہے اور ان کا وشواش پرمیشو پر نہیں ہے برن اپنے بابتسمہ کے اوپر ہے اب انت میں میں ایک بہت جروری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بابتسمہ کو لے کر دو طرح کے ایک سٹریم ہیں پہلا وہ جو کہتے ہیں کہ بابتسمہ کی کوئی جرورت نہیں ہے آپ بابتسمہ لیں یا نہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی وچاردارہ بائبل کے خلاف ہے اور بابتسمہ کی مہتتہ کو یہ کم کرتے ہیں میں نے چاہتا کہ ہم اس کیٹیگری میں آئیں کیونکہ ہمارے مسیحی جیون میں بابتسمہ کی بھی بہت مہتتہ ہے کیونکہ یہ ایک ڈائریکٹ کمانڈ ہے ہمارے ادھار کرتا کی اس نے کہا ہے تو اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پربو یشو پر وشواش کرتے ہیں تو ہمیں اس کی آگیا کو ماننا بھی بہت جروری ہے بابتسمہ اور پربو بوجھ دونوں ایسے سیکرامنٹس ہیں جس کی آگیا کسی چرچ فادر نے نہیں دی ہے کسی پریریت نے نہیں دی ہے ورن خود پربو یشو نے یہ آگیا دی ہے تو اس لیے ہم ایسا کبھی نہیں کہا سکتے ہیں کہ پربو یشو کی بابتسمہ دینے والی آگیا کو ماننا جروری نہیں ہے دوسری طرف ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بابتسمہ کے بنا ادھار ہو ہی نہیں سکتا ہے بابتسمہ کے بنا کوئی سالویشن نہیں ہے مطلب کہ جب تک آپ بابتسمہ نہیں لے لیتے آپ کے پاپ آپ کے گناہ ماف نہیں ہو سکتے اور ایسی وچاردارہ بھی بائبل کے بلکل وپرید ہے کیونکہ جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم بابتسمہ سے نہیں ورن انوگرہ سے وشواش کرنے کے دورا دھرمی ٹھہ رہے ہیں تو ہم ان دونوں وچاردارہوں سے دور رہیں اور بائبل کے ادھار پر اپنا وشواش قائم کریں بابتسمہ جروری ہے بہت جروری ہے نئے نیمے پچاس سے بھی زیادہ بارس کا جکر ہوا ہے اور پھر یہ آگیا پربی یشو کے دوران دی گئی ہے اس لیے ہم بابتسمہ کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک جن ہے اس بات کا کہ میں پربی یشو پر وشواش کرتا ہوں اور اس کو میں نے اپنا ادھار کرتا مان لیا ہے بابتسمہ پربی یشو کے ساتھ ہمارے ملاب کا ایک بہت ہی گہرا سمبل ہے لیکن یہ ہمارے ادھار کا کارن نہیں ہے اب انت میں کیا بابتسمہ لینا جروری ہے جواب ہے ہاں بلکل جروری ہے کیونکہ اگر ہم پربی یشو کے جیسا بننا اور اس کو ایمیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بابتسمہ جرور لیں گے کیونکہ ہمارے ادھار کرتا نے بھی بابتسمہ لیا تھا اور دوسرا اس لیے کیونکہ یہ ہمارے مسیحہ کی انتی ماغ گیا ہے مطی ادھے 28 وچن 18 اور 20 لکھا ہے کیونکہ تم جا کر سب جاتیوں کے لوگوں کو چیلا بناؤ اور انہیں پتا پتر اور پوتر آتما کے نام میں بابتسمہ دو آمین خدا ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم ایسا جیون وطیت کریں جو اس کو پرسن ہے جس سے ویہ خوش ہے تمہارا چال چلن پربو کے یوگے ہو اور ویہ سب پرکار سے پرسن ہو اور تمہیں ہر پرکار کے بھلے کاموں کا فل لگے اور پرمیشر کی پہچان میں بھڑتے جاؤ آمین آمین اگر اس میسے سے آپ نے کچھ سیکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں دوسری لوگوں کی مدد کرنا تو پلیس اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کیونکہ یہ بہت ہی مہتوپورن اور ایک بہت ہی گمبیر وشا ہے جس کے بارے میں ہم سب مسیحوں کو جاننا بہت جروری ہے تو پلیس اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں